آپ کو میں فلور پر ڈیزائن کیا گیا ہے سپیشیس کچن چیک کروا جاتا ہوں جس کی انٹرنس کو بہت پریمیم سٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے سین سی ووڈ کا استعمال کیا گیا ہے ہاں پہ کاؤنٹر ٹاپ جو ہے اس پہ بلیک ڈر نائٹ استعمال کیا گیا آپ کو نظر آئے گا موڈلر کیبنٹس ہمیں ملتی ہیں ٹاپ این باٹم پہ اس طرف ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لارڈ سائز کی جو ڈبل ہائٹ میں آرچ ہے وہ نظر آتی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت آٹلوک کے ساتھ اس سینٹرلی کنیکٹی ٹی وی لانچ کو ڈیزائن کیا گیا ہے ویکٹورین شنڈلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ میں انسٹال کیا گیا بلکل فرنٹ پہ سٹائلش میڈیا وال آ جاتی ہے انسائیڈ موف کریں ہم مین فیملی ایریا میں تو ہمارے پاس ناظرین خوبصورت فوئر سپیس ہے جہاں پہ رائٹ اور لیفٹ نیشیز میں خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے ہمین لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کو حال مارک ریلٹر کے نیا گھر چینل میں آجم خوش آمدید کہہ رہے ہیں سوار گارڈن اسلامباد میں آج موجود ہیں جہاں ایک کنال کا یہ زبدست انداز میں نیو کلاسیکل ڈیزائن میں بلد کیا گیا گیا گھر آج ہاؤس ریویو کریں گے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گھر کا ایکسٹریئر اور انٹیریئر ڈیزائن کیے گئے ہیں کارڈنر کیٹگری کا یہ پلوٹ ہے جو ایک کنال ففٹی بائن نائنٹی کے پلوٹ سائز پر بلد کیا گیا ہے پچاس بائن نوے پلوٹ کا سائز ہے اس گھر کی اگر لوکیشن کی بات کر لیں تو سوار گارڈن کا جو مین بلے وارا یہاں سے بلکل واکنگ ڈسٹنس پر واقع ہے آپ اس کو ایکسپرس ہائیوے سے اگر ایکسیس کریں گے تو ہارلی ٹو سے تھری منٹس کی ناظرین یہ ڈرائیو ہے اس کی بلکل بیک سائیڈ پہ آپ سکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین مزید بھی واکنگ ڈسٹنس پر اویلیبل ہے کمرشل سکول اور پارک بھی یہاں سے بلکل کلوز وسینٹی میں آپ کو مل جاتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی آئیڈیال اور پرائیم لوکیشن ہے جہاں پہ گھر بلد کیا گیا ہے ایمنٹیز بھی آپ جانتے ہیں سوان گارڈن بینگ اگر گیٹڈ کمیونٹی ناظرین یہاں پر تمام آپ کو بیسک ایمنٹیز گھر کی جو نارمل لائف کی ہیں وہ مل جاتی ہیں اس گھر کی اگر ہم یہ الیویشن دیکھنے ناظرین آپ کو یہاں پہ بالکنی اور جو پورچ ہے سی این سی گرل سے یہاں پر خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی نظر آئے گی نیو کلاسیکل سٹائل میں گھر کو بلد کیا گیا ہے سینٹر آف ڈی الیویشن لارڈ سائز کی ڈبل ہائٹ میں آپ کو آرچ نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایمن لائٹس کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے خوبصورت رائٹ سائٹ پہ بالکنی اور پورچ آپ کو نظر آئیں گے ونڈو کے باہر جو ڈیزائن کی گئی ہیں بات کر لیں اس کی کار ریم کی تو یہاں ٹف ٹائل استعمال کی گئی ہے اور سینسی ڈیزائن میں اگین یہاں پہ گیٹ آ جاتا ہے جو انٹرنس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف دیکھیں تو آپ کو گھر کے باہر جو وہ لینڈسکیپنگ کی گئی ہے وہ نظر آئے گی اور پیریفرل وال پہ آپ ٹو وے لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت آرچز ڈیزائن کی گئی ہیں اس کے بعد میں فردر انسائٹ موف کروں گا پہلے آپ کو میں اس کی کارنر یہ چیک کروا دیتا ہوں جو اس طرف سے یہاں پہ لینڈسکیپنگ کی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈری انٹرنس اس طرف بھی رکھی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو زوم کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں اس سائٹ پہ جو الیویشن ڈیزائن کی گئی ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو ویدر شیلڈ سے کام کیا گیا نظر آئے گا کنٹراسٹنگ کلر میں یہاں ویدر شیلڈ استعمال کی گئی ہے اور یو پی سی فرینز میں آپ کو جو وینڈوز اور یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے وہ نظر آئیں گی کارنر کیٹیگری کا ناظرین یہ پلوٹ ہے سکس بیٹس کی اکومنیشن یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے ایسے سیپرٹ یونٹ گھر کو بیل کیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایکسٹیریئر جو فساد ہے وہ بہت ہی زبدیس ڈیزائن کیا گیا ہے ہم چلتے ہیں گھر کے انسائٹ سب سے پہلے اس کا کار پورچ ہم چیک کر لیتے ہیں کار پورچ میں ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ہاں آرٹیفیشل گراس استعمال کی گئی ہے آپ بالکل فرنٹ پہ جو وال ہے اس پہ فاؤنٹین دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے شور کی وجہ سے بند کروایا ہے ناظرین بڑی زبدیس لوک دیتی ہے گھر میں فاؤنٹین ایٹ گرد اس کے پلانٹرز سٹال کیے گئے ہیں اس طرف ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لارچ سائز کی جو ڈبل ہائٹ میں آرچ ہے وہ نظر آتی ہے فردر ہم کار پورچ کی سائٹ پہ آ جائیں تو آپ کو یہ تین سے چار کارز پار کرنے کی ایمپل سپیس یہاں پہ ملتی ہے فرنٹ اور سائیڈ وال پہ خوبصورت کیلیگرافی مزایک ورک میں کی گئی ہے اور پرفائل لائٹنگ کا استعمال کر کے سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے جبکہ یہاں ٹائل ورک ہے فلورنگ میں کیا گیا اس کے بعد آکھ میں میں واک تھرو کروا دے تھا ہوں جو گیلریز ہیں یہاں پہ رائٹ لیفت اور بیک پہ وہ چیک کر دیتے ہیں کچن کی انٹرنس یہاں پہ اس طرف سے جو سٹریٹ فیسنگ گیلری ہے ناظرین اس میں ڈیزائن کی گئی ہے وارٹر ٹائپس آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ ایڈیا یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے تین سے چار کارز آپ فرنٹ پورچ میں کڑی کر سکتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ یہ سیکنٹری انٹرنس ہے یہاں پہ بھی دو کارز تو آپ ایزیلی پارک کر سکتے ہیں انفیکٹ تین کارز بھی ناظرین آپ کو بڑے آرام سے پارک کی جا سکتی ہیں ہم بات کرنے اس گیٹ ڈیزائن کی یہاں پر رولنگ گیٹ ہے سین سی ڈیزائن میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس صرف یہ جو گھر کے ایک انٹرنس ملتی ہے یہ سیپرٹ انٹرنس اس طرف سے ڈیزائن کی گئی ہے اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بھی واشنگ ایریا ایک دیا گیا ہے یہ آپ گیلری دیکھ سکتے ہیں اگین یہ ہمیں جو فرنٹ گیلری ہے اس میں لے جائے گی تو رائٹ لیفٹ اور بیک پہ اس ایک کنال کے گھر کو ایس پر سوان گارڈن بائی لاؤز ناظرین کبر کیا گیا ہے اوپن گیلری سے گرافی ورک کا آپ کو کلوز اپ کروا دیتا ہوں جو فاؤنٹین گیٹ گیٹ کیا گیا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت پلانٹرز یہاں پر آ جاتے ہیں جی ناظرین اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جو گھر کی انٹرنس ہے وہ چیک کرتے ہیں اگین آپ یہ خوبصورت کلوز اپ دیکھ لیجئے اس ڈبل ہائٹ میں جو آرچ یہاں پر گیون ہے اور یہاں پہ بالکنی میں خوبصورت سی ان سی گرل ہے آگے بڑھیں تو ہمارے پاس یہ دو انٹرنسز بلکل فرنٹ پہ ڈبل لیف دور ٹین فیٹ ہائٹ میں سولیڈ بوٹ کا دور ہے اور اس طرف یہ ڈرائنگ روم کے انٹرنس ہے جو اگین ٹین فیٹ میں آپ کو سولیڈ بوٹ کا دور یہاں ملتا ہے اس کا پہ ڈیزائن آپ کو میں چیک کر با دیتا ہوں ڈرائنگ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ یہ وینٹلیشن وینڈو ہے سکیورٹی گریل کے ساتھ بلکل فرنٹ پہ وال پیپر سے نیش میں کام کیا گیا ہے کوئی خوبصورت شنڈلیر یہاں پر جو انسٹال کیا گیا وہ چیک کر با دیتا ہوں سیلنگ میں پروفائل لائٹنگ استعمال کی گئی ہے اس کے بعد ہم کلوز اپ کر لیتے ہیں اس خوبصورت پارٹیشن وال کا جہاں پہ رائٹن لیفٹ آپ کو سین سی وٹ کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا ماشاءاللہ خوبصورت پارٹیشن وال یہاں ہمیں ملتی ہے نیکس ہمارے پاس یہاں ڈائننگ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو مہمانوں کے لیے واشنگ سپیس بھی اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کارنر میں خوبصورت وینٹی یہاں پر انسٹال کی گئی ہے اس مہمان کھانے میں یہ جو ڈائننگ ہے اس کو کمپلیٹلی سیپرٹ اور پرائیویسی کنسرنز کو اڈریس کرنے کے لیے میڈیا وال بھی یہاں پر گیون ہے آپ یہاں پہ اپنے ڈائننگ ٹیپل کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور جو پرائیویٹ ایک انفیکٹ جو گیس کے لیے جو میڈیا وال ہے وہ بھی آپ کو اس طرف سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ کو وینڈوز نظر آئیں گی ماشاءاللہ خوبصورت سیلنگ یہاں ڈیزائن کی گئی ہے والس کانس کا بھی استعمال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کی اگر بات کرنے تو یہ سائز فور بائی ٹو بنتا ہے جو فلورنگ میں استعمال کی گئی ہے مین فیملی ایریا سے میں آپ کو جو ڈائننگ کی ایکچس ہے وہ بھی ابھی چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ڈبلیف ڈور کا ایک اور کلوز اپ کر لی جائے انسائیڈ موو کرنے ہم مین فیملی ایریا میں تو ہمارے پاس ناظرین خوبصورت فور سپیس ہے جہاں پہ رائٹ اور لیفٹ نیشیز میں خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے ہمارے لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اس سے آگے ہمارے پاس یہ فرس بیڈ ہے جس کو گیس بیڈ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹل سکس بیڈ کی اکومنیشن ہے اوپن کچن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں رائٹ اور لیفٹ ٹو فردہ بیٹس اور فردہ لیفٹ آپ کو یہ لیونگ سپیس نظر آئے گی اس فور کی بات کریں تو یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کرر تھیم میں یہ ٹائل ورک کیا گیا ہے لارڈ سائز کی ٹائل فور بائی ٹو سائز کی استعمال کی گئی ہے اور پوفائل لائٹنگ کا ماشاءاللہ خوبصورت استعمال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ سے آپ کو میں بیڈروم ون یا گیس بیٹ چیک کرواؤں تو یہاں ہم داخل ہوتے ہیں بودھ سائیڈ سے تو ونڈو ہمیں نیش ملتی ہے جس میں ٹائل ورک کیا گیا ہے خوبصورت ایمین لائٹس کے استعمال کیا گیا ہے اس میں پوفائل لائٹنگ ہے سیلنگ میں یوز کی گئی اور لارڈ سائز کی ٹائل ہے یہاں تھرو آؤٹ گھر میں فلورنگ میں استعمال کی گئی اس سب ہمارے پاس یہ وارکن کلوزٹ ایریا ہے ٹوپ ٹو بارٹم سٹر یہاں کیبلٹس ہیں ایلس ایپ وارکن کلوزٹ ایریا جہاں ہمیں وارڈ روپس ملتی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں سکرین پہ اس میں رائٹ سائیڈ پہ مائے باس روم کا اٹیچ بات ہے پلکل فرنٹ میں اس بات کے مائے باس یہ شاورنگ کموڈ ایریا آ جاتے ہیں خوبصورت کلر تیمیٹ ٹائل ورک یہاں پر کیا گیا ہے یہ وہ دور ہے جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا اس کو خوبصورت بود اور فروسک گلاس کے کمبنیشن سے ڈبل لیپ ٹور یہاں ٹائننگ کی انٹرنس کے طور پر اویلیپل ہے جو فیملی ایریا سے کنیکٹ کر رہا ہے اس ٹائننگ کو مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ماشاءاللہ بڑا زبدس سپیشیس ٹی وی لانج آ جاتا ہے اس لیونگ کو سینٹرلی کنیکٹڈ ناظرین رکھا گیا ہے آپ اس کی خوبصورت شینڈلیئر دیکھ سکتے ہیں ویکٹورین سٹائل میں جہاں پر انسٹال کیا گیا ہے اور زبدس سیلنگ آپ کو نظر آئے گی سکرین پہ بلکل فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ منیمولیسٹک میڈیا وال ویڈ دورز ایڈ باٹم آویلیبل ہے اس طرف آپ وال کو دیکھیں تو بود سائیڈز او دا ونڈو یہاں آپ کو نیشیز میں والپیپر سے کام نظر آئے گا لارڈ سائز کی او پی سی فرم میں ونڈو مل جاتی ہے ہمیں وینٹیلیشن کے لیے سکیورٹی گرل کے ساتھ بلکل بیک سائیڈ پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کچن جو فلور کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انٹرنس سب سے پہلے آپ چیک کر لیں جہاں پہ خوبصورت بودورک اور پرفائل لائٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ بڑا زبدہ سرونگ کاؤنٹر ڈیزائن کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں اس پہ بلیک گرن آئیڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس طرف یہ فریج سپیس ہے اس وال پہ آپ اپنی فریج رکھ سکتے ہیں نیکسٹ آپ کو ڈیٹی کیچن کی ایکسیس نظر آ رہی ہے ٹاپ اور باٹم پہ خوبصورت کلر تھی میں موڈلر کیبنٹس یہاں ڈیزائن کی گئی ہیں اور جیٹ بلیک گرن آئیڈ استعمال کیا گیا ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ ڈاٹس اور کیبنٹس آپ کو میں اوپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں نیکسٹ والز پہ یہاں بلیک کلر بلیک ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے صرف آپ برنر اور رینج اوڈ بھی چیک کر سکتے ہیں سنک اس کے ٹاپ پہ وینٹلیشن منڈو اور کنسیلڈ ایکساست آپ کو نظر آئے گا خوبصورت پروفائل لائٹنگ سیلنگ میں استعمال کی گئی ہے جبکہ فلورنگ میں یہاں بھی لار سائز کی ٹائل ہے اس کچن کے اگر بات کریں سائز کی ہم تو یہ کل بائی ایٹین کا سائز ہے اس میں بہت ہی سپیشیس کچن ہمیں ملتا ہے ناظرین فلور پر ڈیزائن کیا گیا گریزی کچن چیک کر لیں یہاں پہ اس کا ایک زبدس فیچر آپ کو میں چیک کروا آتا ہوں بڑی زبدس یہاں پہ ایک سٹوری سپیس سائیڈ میں ڈیزائن کی گئی ہے آپ اس کو ملٹیپر پرپوزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں سٹوری سپیس کے کچن ایکسٹینشن بھی یا اگر ادھر وائز آپ سپیس کو اٹلائز کنا چاہیں تو اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو گری نائٹ سے یہ کاؤنٹر ٹاپ پر گریزی کچن میں کام کیا گیا نظر آئے گا موڈلر کیبنٹس ہیں ٹاپ اور باٹم میکسیم سپیس اٹلائزیشن کے لیے یہاں پہ ڈیزائن کی گئی بندن اور ٹینجور یہاں آویلیبل ہیں سنک اس کے ٹاپ پہ وینٹلیشن منٹو اور کنسیل ایکساوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سرمنٹس کی ایکسس آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں جو سٹریٹ فیسنگ گیلری میں اوپن ہوتی ہے اس کے بعد آجاتا جی ہمارے پاس بیڈروم ٹو اور بیڈروم ٹری رائٹ اور لیفت اس کوریڈور میں آپ کو بیڈروم ٹو اور ٹری کی ایکسس نظر آئے گی اس بیڈروم میں بھی خوبصورت انداز میں وینڈو کے بودھ سائٹس پہ جو نیشیز ہیں ان میں والپیپر سے کام کیا گیا ہے 3D والپیپر یوز کیا گیا ہے منٹلیشن منٹو بھی سیکیورٹی گریل اویلیبل ہے پوفائل لائٹنگ ہے یہاں پر سیلنگ میں استعمال کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں واکنگ کلوزٹ ایڈیا دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں وارٹوز ملتی ہیں ٹاپ تو باٹم سٹائل میں ال شیپ واکنگ کلوزٹ ایڈیا یہاں اویلیبل ہے رائٹ سائٹ پہ یہ اٹیچ بات سالیڈ بوٹ کے ہائیڈی ڈورز کی ضرور میں بات کرنا چاہوں گا جو تھو آؤٹ آپ کو گھر میں انسٹال کے لئے نظر آئیں گے تمام انٹرنسز پہ سالیڈ بوٹ کے زبادر سائٹڈ جو ڈورز ہیں وہ انسٹال کے لئے آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ چکاٹ کی بات کریں تو یہ وڈ میں اس کی چکاٹ ناظرین انسٹال کی گئی ہے یہ بھی ڈور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کٹن آرٹ ورک میں ڈیزائن کیا گیا ڈور ہے انٹرنس پر بیڈروم ٹری میں اس وقت ہم آ چکے ہیں سیمیلر پیٹر میں اس بیڈروم کو ڈیزائن کیا گیا ہے وارکن کلوزٹ ایریا کے ساتھ وارڈروم ٹاپ ٹو بارڈروم ٹایل میں یہاں آویلیبل ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بات جہاں پہ خوبصورت کلر ٹیم میں والز پہ ٹائل ورک ہے کنسیلڈ سنگل پیس والنگ کمورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹہ کی یہاں پر فٹنگز اور ایکسیسریز ناظرین استعمال کی گئی ہیں ٹاپ آف تھی لائن کمپنی ہے صرف فلوٹنگ وینٹی اور میررر دیکھ لیجئے الیومینیم پروفائل کا آپ کو یہاں پر استعمال کیا گیا نظر آئے گا کنسیلڈ ایکساوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹلیشن کا پروپر انتظام ہے پروپر سیپرٹ یونٹ کے طور پر گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بیک سے انٹرنس جو ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں گیلری سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈری انٹرنس ہے اس ڈور کے ترہو سیپرٹ یونٹ کی ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے سٹیر کے نیچے جو ایریا ہے یہاں پہ بھی کیبنٹس ہمیں مل جاتی ہیں ایکسٹر سورے سپیس کے لیے میکسیم سپیس اٹلائزیشن کا جو فنامنا ہے وہ اس کیا گیا ہے یہ وہ ایکسیس ہے جو ہمیں بیک سائیڈ میں جو اس طرف گیٹ اوپن ہو رہا ہے اس سے کنیک کرتی ہے یہ چلتا ہوں آپ کو فرس فلور پہ یہاں سٹیر ٹویٹس پہ خوبصورت گرین آئٹ استعمال کیا گیا ہے ہینڈریل سٹینلیس ٹیل سے ڈیزائن کی گئی ہے یہ مزرین فلور بنے گا جس پہ ہمیں ایک خوبصورت پورس مل جاتا ہے اس طرح سے آپ کو میں سٹریٹ بھی بھی کروا دیتا ہوں یہاں پہ بھی سی این سی گرین ڈیزائن کی گئی ہے اس پورس میں ٹیپس اویلیبل ہیں واشنگ ایڈیا آپ اس کو بنا سکتے ہیں گیزر کی سیٹنگ کے لیے بھی یہاں پر تمام ارینجمنٹ کی گئی ہے جی ہم آ چکے ہیں اس وقت فرس فلور پہ اس کا خوبصورت آپ ڈیزائن سیکھ کر سکتے ہیں اس وقت ہم سٹیر لابی میں موجود ہیں ہمارے رائٹ اور لیفٹ یہ ٹو بیٹس ہیں اس کے آگے اس میٹریکل انداز میں کچن رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس یہ ٹی وی لانچ اس کے کروس ٹائنگ اینڈ ڈائننگ اور ایک بیڈ ہمیں ملتا ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بیڈرون سیکھ کروا دیتا ہوں موسیقی 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 وزٹ کر رہی ہیں ایل چیپ یہاں پر واکنگ کلوزٹ ایڈیا ہے وارڈوپس اویلیبل ہیں اس طرف اس باتھوم میں آپ کو سنگل بیس پولنگ کمور نظر آئے گا پورٹا کی فٹنگز یہاں پر یوز کی گئی ہیں فلوٹنگ مینیٹی این میرر آپ دیکھ سکتے ہیں والز پر خوبصورت کر رہتی میں ٹائل ورک ہے یہاں پر کیا گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی فلور کا اوپن کچن دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ اس کی بھی خوبصورت انٹرنس ڈیزائن کی گئی ہے سین سی بود کا استعمال کیا گیا ہے تھوڑا کلوز آؤٹ کرتا ہوں میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو یہ رائٹ سائٹ پہ سین سی گرل کا استعمال نظر آئے گا کاؤنٹر ٹاپ جو ہے سرونگ کاؤنٹر اس کے نیچے بھی خوبصورت بود ورک کیا گیا ہے جیٹ بلیک گرنائٹ سرونگ کاؤنٹر پر اور کاؤنٹر ٹاپ پر استعمال کیا گیا ہے ٹاپ اور باٹم پر خوبصورت میک فنش میں گلاوس فنش کہتے ہیں اس کو ناظرین جو یہاں چپ بود یوز کیا گیا ہے اس کو گلاوس فنش چپ بود کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلر تھی برنر اور رینج ہوت بھی وزبل ہیں والز پر بھی ماشاءاللہ خوبصورت کلرز میں یہ ٹائل ورک کیا گیا ہے بلکل فرنٹ پر سینک اس کے ٹاپ پر وینٹلیشن منڈور ایکساوز دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں جہاں پہ پروفائل لائٹنگ استعمال کی گئی ہے یہاں بھی فلورنگ میں لارڈ سائز کی ٹھو آؤٹ فور بار ٹو ٹائل استعمال کی گئی ہے اس طرح پر یہ سیکنڈری کچن آجاتا ہے یہاں پہ بھی ہمارے باس گریڈ نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے کانٹر ٹاپ پہ اس طرح پر یہ سٹوریج کیبنٹ ہے سٹوریج پیس کے طور پر اس ایلیا کو ڈیویلپ کیا گیا ہے ہم چلتے ہیں جی فلور کا خوبصورت ٹی وی لاؤن چیک کر لیتے ہیں ما شاء اللہ بالکل فرنٹ پہ خوبصورت انداز میں ونڈو کے کروس آپ کو نیشیز نظر آئیں گی جس میں ٹائل ورک کیا گیا ہے نیشیز میں اس طرف دیکھیں تو یہ زبدست میڈیا وال ہمیں ملتی ہے وکٹورین شنڈلیئر یہاں پہ سیلنگ میں انسٹال کیا گیا ہے پروفائل لائٹنگ کو خوبصورت طریقے سے کمپلیمنٹ کر رہا ہے ایشنڈلیئر مزید آگے پڑھیں تو اس طرف ہمارے پاس یہ ڈرائنگ اینڈ ڈائننگ سپیس ہے اس ڈائننگ میں ہم داخل ہوتے ہیں تو بالکل فرنٹ پہ اس کی ایک میڈیا وال بھی ڈیزائن کی گئی ہے دونوں سائٹ پہ ہمیں ونڈوز ملتی ہیں میڈیا وال کے اس طرف یہ واشنگ ایڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن وال کو دیکھ لیں خوبصورت انداز میں وڈ سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ زبادہ سیلنگ ہے یہاں پر اگر بات کریں اس ڈور ڈیزائن کی جو فیملی ایریا سے ڈائننگ کو انٹرس پروائیڈ کر رہا ہے تو اس میں فوسیل گلاس اور وڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ایک روس ہمیں یہ گیس پیٹ مل جاتا ہے بیٹوں 3 ہے اس فلور کا ٹوٹل سکس بیٹس کی اکومیڈیشن جو آج ہم چیک کر رہے ہیں سیپریٹ انٹ کے طور پر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سواغ گارڈن کی بڑی زبدست اور آئیڈیل لوکیشن جی ہم بات فرم چیک کر سکتے ہیں اس بیٹ کا اٹیچ بات خوبصورت کلر تیم میں ٹائل برک اس پر والز میں کیا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ڈرائنگ ایریا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں آرٹ سٹائل میں یہاں یو پی زی فریم میں ونڈوز اویلیبل ہیں فرنٹ پہ اس وال پہ وال پیپر سے نیش میں کام کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جو ٹیریس ایریا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں یہاں فلورنگ میں ہمیں ٹائل برک ملتا ہے ناظرین آپ کو لارڈ سائز کا یہاں ٹیریس ہے گھر میں ڈیزائن کیا گیا فرس فلور پہ آوٹسائیڈ جو سٹریٹ ہے اس کا ٹاپ فیو دیکھ لیجے ایک اور کلوز اپ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے الیویشن کا رائٹ سائیڈ پہ بھی گیلری سے کور کیا گیا ہے فرس فلور کو اس کے بعد ناظرین ہمارا جو ہاؤس ریو ہے وہ انسائیڈ کمپلیٹ ہو چکا آپ کو میں گھر کی روف چیک کروا دیتا ہوں سٹیرز جو روف کو کنیک کرنی ہیں ان پہ گرنائٹ استعمال کیا گیا ہے ہینڈریل میں یہاں پر سٹینلیس سٹیل سے کام کیا گیا ہے ویس پریسنگ گھر میں ایک خوبصورت چھت جس میں آپ سپتہ سنسیٹ بیو دیکھ سکتے ہیں ہمیں مل رہا ہے اس کی جو سکیورٹی گرل ہے سین سی ڈیزائن میں انسٹال کی گی سکیورٹی گرل ہمیں آہ ملتی ہے اس طرح یہ سرونٹ ایڈیا دیکھ لیں اور ساتھ میں آپ کنکریٹ سے ڈیزائن کی گئی ٹینکی دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی ڈیمان پرائیس کی بات کریں تو چھے کروڑ روپیا آپ سکرین پر شونے والے نمبرز میں ہماری ٹیم سے اس کا وزٹ پلان کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر مزید ڈیٹیلز آپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو گیون نمبرز پر ہم سے کانٹیک کیجئے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ہاؤس ٹور اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے آپ سے ہم ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور زبدرز کھر کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ